دلی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے جن کا آج دو سو پانچ ماہ عرص مبارک بڑے ہی عقید و احترام کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر دلی سے اسلامیک سکولر، علماء اور نادخوانے اپنے اپنے انداز میں خطاب کیا اس نورانی محفل میں انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی زندگی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کی قربانی کو یاد کیا آپ کو بتا دیں کہ وہی عبدالعزیز دہلوی ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علاق کرتے ہوئے فتوہ جاری کیا تھا جس میں ہزاروں علماء نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانے قربان کی تھی خاص طور سے علم حدیث میں جو صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، سنن نسائی، دعوت شریف، ابن ماجہ، ترمیجی شریف، مشکات شریف اور تحاوی شریف اور موطہ امام محمد موطہ امام والی کے جو آحادیث کی کتابیں ہیں یہ جو بدرسوم پڑھائی جاتی ہیں تو آحادیث کی کتابوں کو پڑھانے کا طریقہ اور محدثین کا جو سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مخصصہ ہے کہ ہم سے فلا نے بیان کیا اس حدیث کو فلا نے اس بیان کیا اس حدیث کو اور پھر ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے تدریس کا کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے پڑھی میں نے یہ حدیث فلاں سے پڑھی تو یہ حدیثوں پر پڑھنے کا اور سننے کا اور روایت کرنے کا جو سلسلہ ہے حضرت شاہ عبدالعجیز علی رحمت الرزوان کا سارے مدنسوں کے اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں جو محدثین ہیں ان کا شجرہ حضرت شاہ عبدالعجیز سے جڑتا ہے جو آپ کے بعد ہوئے ہیں جو عرص مبارک ہے یہاں فٹی ساون کے بعد بند ہو گیا تھا تو وہاں جب حالت ایسے تو مفتی مشرف صاحب احمد اللہ علیہ جو مجید پتہ بوری کے شاہ امام تھے انہوں نے پھر یہاں پر خود تشریف آتے تھے پھر یہاں عرص شروع ہوا ان کے مثال کے بعد ان کے جانشین حضرت مفتی عظم محمد بیان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ پھر انہوں نے یہاں دوبارہ عرص کا آغاز کرائے تب سے یہ باقاعدہ سلسلہ جاری ہے تقریبا مجھے آج پچیس سال ہو گئے یہاں پر مسلسلہ آتے ہوئے تو یہ ایک روحانی مرکز ہے ایک پیغام جاتا ہے روحانیت کا مسلم اتحاد کا یہاں سے پیغام جاتا ہے موسیقا